کرنال کے ایک بہت اچھی خبر جو 23 بچے 3300 کلومیٹر دور 3300 کلومیٹر دور سفر تیہ کر کر آج اپنے سکول پہنچے ہیں جیہاں دیر رات کو کرنال کے سگا گاؤں میں جو 23 بچے کیرل گئے ہوئے تھے جو ایک انٹر ایکسچینج پروگرام تھا اور وہاں کے بچے یہاں آئے ہوئے تھے تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبی بچے سکوشل یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اس کا دھنیواد کہیں نہ کہیں سکول پربندن کو سکول منیجمنٹ کو سکول پرنسپل اور جلہ پرشاسن کو جاتا ہے کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3300 کلومیٹر ہریانہ روڈویس کی بس سے سفر کر کر یہ سبی بچے آج اپنے سکول میں پہنچے ہیں جہاں پر ان کا روٹین ٹیسٹ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہماری آپ سبی سے اپیلا جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا اس سمیں جو ڈاکٹر سے ہیں جو کرنال کے سرکاری ہسپٹل کے جو تراؤڑی سے ڈاکٹر پہنچے ہیں ڈاکٹر نپون کالڑا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں روٹین ٹیسٹ کرنے پہنچے ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے جو 23 بچے ہیں حالانکہ وہاں پہلے ہی کوئرنٹائن رہے اور جو بھیڑ بڑا والے علاقے ہیں وہاں پر بلکل بھی نہیں تو کس طرح کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے روٹین ٹیسٹ کرنے پہنچے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ابھی ان کا بیسیکل ہم نے سکیننگ کری اور سب کا چیک کر رہا ہے کہ ان میں انفلینزر لائک سیمٹمز ہے کے نہیں ابھی ہمیں کسی میں ان بچوں میں ایسے سیمٹمز نہیں ملیں تو بس ابھی یہی کر رہا ہے ان سب ہاں یہ ابھی جو گائیڈ لائنس ہے ڈیسی سر نے جو دیئے وہ پرنسپل سر کو دے دی ابھی بچوں یہی رہیں گے باقی ڈیٹیل سر آپ کو جاتا پتہ تو یہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر نپون کالڈا جو تراؤڑی نیلوکیڈی کے انچارج ہیں اور بہت ہی اچھا کارے جو ہے اس وائرس کے دوران جو ہے کرتے ہوئے نیجر آ رہے ہیں اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ تمام بچے جو ہے پہنچے ان سے بھی باتچیت کریں گے اس سے پہلے ہمارے ساتھ سگا سکول جو جوار نوودے ویدہلے ہیں ان کے پرنسپل مسٹر یادم ہمارے ساتھ موجود ہیں سر ایک بہت اچھی خبر ہے کہ تئیس بچے جو ہے آپ سکوشن ان کو جل سے جل لے کر آئے ہیں جیسے کہ پیچھلے دنوں آپ نے بتایا تھا کہ ایک انٹر ایکسچینج پروگرام کے تحت تئیس بچے یہاں سے کیرل گئے تھے اور وہاں کے بچے یہاں آئے تھے تو کس طرح سے جلہ پرشاہشن کا اور خاص طور پر ان ہریانہ روڈویس کے چالکوں کا دھنیواد کرنا چاہیں گے جو اتنا لمبا سفر تیہ کر کے بچوں کو سکوشن لے کر پہنچے ہیں میں جلہ کرنال کے ڈی سی صاحب سری نشانت کمار جی کا دھنیواد بیقت کرنا چاہوں گا بچوں کو کیرل سے تربیندرم سے لانے کے لیے دیشی مہودہ نے اپنے بشیش کارکرم کے تحت یہاں سے سارے بندوبست کروائے اور بندوبست کرتے ہوئے پانچ دن سے چھ دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لگاتار سر نے مونیٹر کیا اور بچوں کو کل رات کو بچے جو ہے ہمارے پاس سکوشن آ گئے سارے بچے سوست ہیں ابھی ان کا میڈیکل چیکپ چل رہا ہے ایک بار میں پناہ جلا پرشاہشن کے سبی ادھکاریوں کو دھنیواد دینا چاہوں گا جن کے بشیش پریاش سے یہ بچے یہاں پر پہنچے ہیں ہمارے نبودہ ودیالہ سمیتی کے اچھا دکاری جنہوں نے یہاں سے لے کر کے تربیندرم تک بچوں کے جو جانے اور وہاں کے بچے جانے اور ان کو یہاں تک لانے میں جو انہوں نے بشیش پربند راستے کے ودیالیوں میں کروائے اور ہر سمجھ انہوں نے موقع پر ہمیں گائیڈ کرتے رہیں اور بڑے خوشی کی بات ہے بڑے خوشی کی بات ہے یہ ہمارے لیے کہ بچے ساکرسل یہاں پہنچ گئے ہیں اب ہمیں جلا پرشاہشن سے جو نردیش پرابت ہوا ہے کہ ابھی بچوں کا روٹین میڈیکل چیک اپ کروایا جائے اور اس کے بعد میں اس کا جو بریفنگ ہم یہاں سے بھیج دیں گے ڈاکٹر صاحب بھی اپنی ریپورٹ بھیج دیں گے اس کے بعد آگے جو بھی ہمیں دشار نردیش ملے گا ستفر کافی لمبا رہا ہوگا تین تی سو کلومیٹر کی یاترہ بچوں کے لیے کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو کس طرح سے کب چلے تھے اور کب یہ یہاں پر پہنچے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے تین تی سو کلومیٹر کی یاترہ بہت بڑا یہ ٹاسک تھا اور بڑا ہیکٹک شیڈیول تھا لیکن ہم نے اس کو اس طرح سے آرینج کیا یہاں سے جو ہریانہ روڈویج کی بس گئی اس کو ہم نے تیلنگانہ تک بھیجا آدلہ باد تک پندرہ سو کلومیٹر اور لگ بگ اٹھارہ سو کلومیٹر تک جو بس کی بیبستہ ہے وہ ترمیندرم نبودے ودیالے کے پراشاری دوارہ کی گئی اس طرح سے وہاں سے بچے چھتاری کو صبح نکلے یہاں سے بھی ان بچوں کو صبح یہاں سے نکالا گیا اور بیچ میں ہم نے ان بچوں کے رکنے اور کھانے کا بندوبست جو ہمارے بیچ میں نبودے ودیالے پڑتے ہیں ان نبودے ودیالیوں میں ان بچوں کے لیے شورٹ ہالٹ تے کیا گیا جس میں شورٹ ہالٹ کے سمعے بچوں نے وہاں نہانا فریش ہونا اور کھانا کھایا ریشٹ کیا اس لیے ان بچوں کی یاترہ اتنی ایکٹک نہیں رہی اور اس میں ہمارے جو بیچ میں نبودے ودیالے آتے ہیں ان نبودے ودیالیوں کے پراشاری جو پہلے سے ہی ان کو سوچت کر دیا گیا تھا اور انہوں نے اپنا پورا سہیوگ دیا ان بچوں کے لیے اور یہ بچے سرکشت آرام سے یہاں تک آگئے ہیں اس میں جو بچے ہمارے لوٹ کر کے ابھی آئے ہیں اس میں چودے لڑکے ہیں اور نو لڑکی آئے ہیں اس میں جو ہے وہاں سے آنے والے ایک ٹیچر ہیں مارگر چک جو ہے آئے ہیں وہاں سے مشٹر گپتہ ہیں اور یہاں سے جو ہم نے یہاں سے اپنے ایسکارٹ ٹیچر بھیجے تھے ساتھ میں میٹرن اوم شدھا اور ساتھ میں جو ہے ڈی سی صاحب نے دو ایسکارٹ پولیش بیباکسی بھیجے تھے جس میں ایک میلہ کانسٹیبل اور ایک میل کانسٹیبل تھے وہ لوگ ساتھ میں ان بچوں کو لے کر کے آئے اور سب ہی بچے ساکو سلا آگئے ہیں اور اس کے لیے میں ایک بار ڈسٹرک ایڈمیسنس کا شکریہ یادہ کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسٹر یادہ ہے جو کرنال کے سگا گاؤں میں جوہار نوودے ویدیالے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہر سال اسی طرح سے انٹر ایکسچینج پروگرام کے تحت جوہار نوودے ویدیالے سکول کے بچے یہاں سے وہاں جاتے ہیں اور وہاں کے بچے جو ہیں یہاں پر آتے ہیں وہاں سے بچے 23 بچے یہاں پر آئے ہوئے تھے جو لوگ ڈاؤن سے پہلے یہاں پر فس گئے تھے اور یہاں کے جو بچے ہیں وہ کیرل میں فسے ہوئے تھے حالانکہ وہاں پر ان کا اچھا انتجام تھا ہوسٹلز میں رہتے تھے گھر کا کھانا ملتا تھا کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آتی تھی لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کیا کچھ ہوا یہاں کے بچوں کو ہریانا روڈ ویس کی بس کے جریعے آدھے راستے بھیجا گیا اور وہاں کے بچے آدھے راستے آئے تقریباً تین تی سو کلومیٹر کا سفر تہہ کرنے کے بعد چودہ چھاتر چودہ چھاتر اور نو چھاتر ہیں آج اپنے سکول میں پہنچ چکی ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے کتنے دن آپ وہاں پر رہے کس طرح کا انتجام رہا اور آج یہاں پہنچے ہیں خوشی ضرور ہو رہی ہوگی ہم وہاں پر بہت خوش تھے لیکن ہم اداس بھی دے کیونکہ ہمیں بہت ٹائم ہو گیا تھا اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے تو اس لئے ہمارے ٹیچرز بھی بہت کوشش کر دیتے ہمیں جلد سے جلد ہمارے گھر بھیجے ہمارے گھر بھیجے اور کیونکہ یہ ہم یہاں پر آ چکے ہیں تو ہم ان سب ہی ٹیچرز کا دنیواد کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا اور ہمارے گھر والوں تک پہنچا پیرنٹس سے بات تو ہوتی ہوگی آپ کی فون پر بات کراتے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں کچھ ٹینشن کم ہوتی ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں گھر کی یاد جرور آتی ہوگی آپ کو جی ہم فون پر بات کرتے رہتے ہیں ہمارے پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ انہیں بھی یاد آتی ہے ہماری لیکن وہ خوش ہیں کیونکہ ہم سب سیف ہیں یہاں پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال جلے بھر کے یہ تمام سٹوڈنٹس چودہ چھاتر ویٹ نو چھاتر ہیں کس طرح سے تین تیسو کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے ہریانہ روڈ ویس کے جریعے یہ آج اپنے سکول میں پہنچے ہیں کل رات کو یہاں پر پہنچے تھے اور ہماری آپ سب اسی اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا اور کس طرح سے ابھی بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دور سٹیٹس میں فسے ہوئے ہیں جو اپنے گھر آنا چاہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ابھی تک ان کو پرمیشن نہیں مل پا رہی ہے ہماری اپیل ہے جلہ پرشاسن سے کہ جل سے جلد ان کے بھی انتجام کیے جائیں حالانکہ یہ چھوٹے بچے تھے سکولی بچے تھے سکول پربندن نے آگے جو ہے سٹیپ اٹھایا اور سکول پربندن کا بھی ہم شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے پرنسپل سر کا دھنیواز کرنا چاہیں گے اور خاص طور پر کرنال کے اوپایت نشاند کماری آدھا کا دھنیواز کرنا چاہیں گے کہ ان کے پریاسوں کے بعد ہی کس طرح سے ڈیڑھ مہینے بعد دو مہینے بعد یہ 23 بچے آج اپنے سکول میں پہنچ پائے ہیں تو جڑے لئے گا ہمارے ساتھ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا جو چھاترہیں ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پہنچی ہیں نو چھاترہیں جو ہے کرنال جیلے بر کے جو اسکول میں پڑھتی تھی وہ بھی انٹر ایکسچینج پروگرام کے تحت گئی تھی وہ بھی واپس پہنچی ہے ان سے بھی ہم بات جت کریں گے تو جیسا کہ میرے سہیوگی نے آپ کو بتایا اس میں مہر ساتھ چھاترہیں بھی موجود ہیں سکول کی جو کافی نویمبر سے جو ہے یہ لوگ کیرل گئے ہوئے تھے لیکن لوگ ڈاؤن کے سمیں میں بھی جو ہے یہ لوگ وہی پر فسے ہوئے تھے ہم لوگ کہیں نہ کہ سکول کے جو پربندگ ہے ان کا ضرور دھنیوات کرنا چاہئے کس طریقے سے انہوں نے پورا پریاس کیا کرنال کے جو ڈی سی ہیں انہوں نے پریاس کیا کہ ان بچوں کو جو ہے واپس یہاں پر لائے جا سکے حالانکہ کافی پریشانی جو ہے وہ ضرور دیکھنے کو ملی ہوگی کیونکہ کافی خبریں ضرور سامنے آئی تھی کہ بورڈر پر جو ہے لوگوں کو روکا بھی گیا تھا لیکن کہیں نہ کہ ایک سفل جو ہے ان کا پریاس رہا کہ آج یہ سبھی بچے جو ہیں اتنے سمیں بعد لوگ ڈاؤن کے سپولے سمیں کے بعد جو ہیں اپنے شہر واپس آ پائے ہیں میم ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے ایک بار ہم ان سے بھی پہلے بات چیت کرنا چاہیں گے میم کیا کچھ بتانا چاہیں گے کافی لمبا سفر یہ ضرور تھا چار دن لگ گئے بچوں کو جو ہے یہاں پر واپس اپنے شہر آنے میں کیا کچھ اس پورے سفر کے بارے میں ہم یہاں سے نا اچھے تاریک کو سبھے چلے تھے اور یہاں سے ہم رکے دکیا میں بیکر میں وہاں پہ ہم نے مہم کھانا وانا کھایا نہ ہی دوئے اور پھر وہاں سے دو گھنٹا رکھ کے ہم چلے اس کے بعد ہم آدیلہ باد کاغذنگر میں وہاں پہ ہم نے راست کیا رات میں وہاں رکے صبح ہمارے ماں کے رل سے آئے بچے پھر ہم دو پیر باد وہاں سے چلے مہم کھانا وانا انہوں نے پیک کر کے دیا راستے میں اور کہیں اترے نہیں راستے میں ہم نے کھانا وانا جو بس میں ہی کھایا وہاں سے بس ایسی چلتے ہوئے تو کسی دے گے ہی پریشانی نہیں ہوئی آپ کو آلے میں نہیں میں ہم لنبا راستہ آیا دیکھو ایسا پریشانی دائیا وہاں سے کوئی ایسی پریشانی نہیں کیونکہ پاس ہمارے پاس رونا ہوا تھا جگہ جگہ روک لیا گا پلیس نے چیک کیا تو تیرا کے پلیس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاس بنا ہوا تھا چار دن اور تین راتے لگی ان سب ہی بچوں کو جو ہے اپنے شہر واپس آنے میں لیکن جوہر نبودے ودیالے جتنے بھی تھے راستے میں جتنے آئے ہر شہر وائز وہاں پر جو ہے ان کا دھیان ضرور رکھا گیا جہاں پر بھی یہ لوگ رکے انہیں کھانے کو جو ہے اچھے سے پروائیڈ کیا گیا ریسٹ کرنے کے لیے جو ہے انہیں پروپر ایریا دیا گیا تاکہ کسی بھی طرح کی پریشانی جو ہے وہ بچوں کو نہ جھیلنی پڑے کہی نہ کہی ہمیں اس بات پر جو ہے کرنال ایڈمیسٹریشن کا بھی ہم دھنیواز ضرور کرنا چاہیں گے کہ اس طریقے سے حالانکہ ان بچوں کو جل سے جل دن کے اپنے شہر لائے گیا ہے اور بھی بچے جو فسے ہوئے ہیں انہیں بھی لانے کا پریاز جل سے جل ضرور کیا جائے ہم لوگ کچھ یہاں پر جو چھاترائیں ہیں سکول کی ان سے بات چیت کرنا چاہیں گے کیا کچھ بتانا چاہیں گے بچے کب آپ لوگ نکلے تھے اور کب آپ لوگ اپنے شہر واپس پہنچے ہم سکس مہی کو اپنے سکول ٹوینڈرم سکول سے نکلے تھے اور کل رات کو مرات کے بارہ بجے پہنچے تھے آپ کیا کچھ بتانا چاہیں گے کوئی پریشانی آپ کو رستے میں ہوئی جب آپ لوگ اتنا لمبا سفر جو ہے تیہ کر رہے تھے کس طریقے سے آپ نے وہاں سے یہاں تک کا سفر جو ہے اتنی خاص کوئی پریشانی تو نہیں بس میں تھوڑی پریشانی تو ہوتی ہے کیونکہ ہم جسے سفر کر رہے ہیں تو سارا دن بس میں بیٹھا بھی نہیں جاتا ہے تو اس کے لئے تھوڑی تو پریشانی ہوتی ہے مگر بیس سکول کی طرف سے کوئی بھی پریشانی ہمیں نہیں پوری ہمیں پروائیڈ کی گئی تھی فیسیلیٹیز جیسے ہمیں جب ہر تینوں ٹائم ہمیں کھانا چاہیے ہوتا ہے اور تو ہمیں تینوں ٹائم کا کھانا پروائیڈ کیا جاتا تھا اور سکولوں میں رکھا جاتا تھا تاکہ ہم ریسٹ کر سکے کیونکہ بس میں ہم اتنا خاص نہیں نہیں کر سکتے تو اس جیسے ہمیں سکول میں رکھا جاتا تھا تاکہ ہم اچھے سی ریسٹ کر سکے اور اچھے سی ریسٹ کے اس لئے ہماری آترا بہت اچھی تھی آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے خوشی ضرور ہوگی واپس اپنے شہر آئے ہیں اپنے پریوار والوں سے مل پائیں گے کیا کچھ اس بارے بہت خوش ہیں کیونکہ اتنے دن ہو گئے اپنے گھر نومبر سے وہیں پر ہیں تو ابھی بہت خوش آتا کہ ہم اپنے گھر پر جا سکیں گے تو کئی کنال کے جو جلہ پرش سکول کے جو مینجمنٹ ہیں ان کا دھنیواد کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے آپ پر لانے کا پیاس ہاں سب ہی کو بہت تھانک یو تا کہ ہمیں اپنے گھر جانے کو ملے گا بہت اچھا کیا ہمارے لئے سب تو آپ دیکھ سکتے ہیں نومبر سے جو ہے یہ سب سٹوڈنٹ جو ہیں کیرل گئی ہوئے تھے اور لوگ ڈاؤن کے سمیں میں وہاں پر فس چکے تھے کیونکہ جانے آنے کا کوئی سادن جو اس میں اپنے سکول کی مینجمنٹ کی ہم بات کریں یا کرنال administration کی دونوں کا کافی سفل پریاز ضرور آ کی کس طرح سے سب بھی سٹوڈنٹ جو جو کی گئی گئے تھے انہیں جو ہے واپس ان کے اپنے شہر جو ہے لائی گیا ہے کل رات کو جو ہے پر اگر ہم اس پر پریاز کی بات کریں جو پریش آ سکت کرنال ایڈمیسٹریشن تک ویڈیو پہن سکے کرنال بھوشی چاولا کرنال بریکن نیوز کرنال کرنال کے ایک بہت اچھی خبر جو 23 بچے 3300 کلومیٹر دور 3300 کلومیٹر دور سفر تہہ کر کر آج اپنے سکول پہنچے ہیں جیہاں دیر رات کو کرنال کے سگا گاؤں میں جو 23 بچے کیرل گئے ہوئے تھے جو ایک انٹر ایکسچینج پروگرام تھا اور وہاں کے بچے یہاں آئے ہوئے تھے تو آج آپ دیکھ اپنے سکول نوودے ویدیحلے ہیں ان کے پرنسپل مسٹر یادم ہمارے ساتھ موجود ہیں سار ایک بہت اچھی خبر ہے کہ 2300 بچے ایک بار میں پناہ جلا پرشاسن کے سبی ادھکاریوں کو دھنیباد دینا چاہوں گا جن کے بشے پریاز سے یہ بچے یہاں پر پہنچے ہیں ہمارے نوودے ویدیالے سمیتی کے اچھ ادھکاری جنہوں نے یہاں سے لے کر تربیندرم تک بچوں جو جانے اور وہاں کے بچے جانے اور ان کو یہاں تک لانے میں جو انہوں نے بشے پر بند راستے کے بدیالیوں میں کروائی اور ہر سمیہ جو ہے انہوں نے موقع پر ہمیں گائیڈ کرتے رہیں اور بڑے خوشی کی بات ہے بڑے خوشی کی بات ہے یہ ہمارے لیے بچے سرکسل یہاں پہنچ گئے ہیں اب ہمیں جلہ پرساسن سے جو نردیش پرابت ہوا ہے اور اس کے بعد میں بریفنگ ہم یہاں سے بھیج دیں گے اس کے بعد آگے جو بھی ہمیں دسار نردیش ملے گا اس کے انروپ ہم جو سفر کافی لمبا رہا ہوگا 3300 کلومیٹر کی یاترہ بہت بڑا یہ ٹاسک تھا اور بڑا ہیکٹک شیڈیول تھا لیکن ہم نے اس کو اس طرح سے آرینج کیا یہاں سے جو ہریانہ روڈویج کی بس گئی اس کو ہم نے تیلنگان تک بھیجا آدیلا باد تک 1500 کلومیٹر اور لگ 1800 کلومیٹر تک بس کی ویبستہ ہے وہ ترمیندرم نبودے ویدیالے کے پراشاری دوارہ کی گئی اس طرح سے وہاں سے بچے چھتاری کو صبح نکلے یہاں سے بھی بچوں کو صبح یہاں سے نکالا گیا اور بیچ میں ہم نے ان بچوں کے رکنے اور کھانے کا وندوبست جو ہمارے بیچ میں نبودے ویدیالیوں میں ان بچوں کے لیے short halt تے کیا گیا جس میں short halt کے سمئے بچوں نے وہاں نہانا فریش ہونا اور کھانا کھایا رشت کیا اس لیے ان بچوں کی یاترہ اتنی ایکٹک نہیں رہی اور اس میں ہمارے جو بیچ میں نبودے ویدیالے آتے ہیں ان نبودے ویدیالیوں کے پرہ چارے جو پہلے سے ہی ان کو سوچت کر دیا گیا تھا اور انہوں نے اپنا پورا سیوگ دیا ان بچوں کے لیے اور یہ بچے سرکشت آرام سے یہاں تک آگئے ہیں اس میں چودے لڑکے ہیں اور نو لڑکیا ہیں اس میں جو ہے وہاں سے آنے والے ایک ٹیچر ہیں مارگر چک جو آئی ہم وہاں سے آ گپتا ہیں اور یہاں سے جو اپنے ایسکورٹ ٹیچر بھیجے تھے ساتھ میں میٹرن اوم شدہ اور ساتھ میں جو ہے ڈی سی صاحب نے دو ایسکورٹ پولیس بھیجے تھے جس میں ایک مہیلہ کانسٹیبل اور ایک میل کانسٹیبل تھے وہ لوگ ساتھ میں ان بچوں کو لے کر آئے اور سب ہی بچے سب آگیا اور اس کے لیے میں ایک بار شکریہ یاد کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسٹر یاد جو کرنال کے سگا گاؤں میں جو ہم آپ بتانا چاہیں ہر سال اسی طرح سے انٹر ایکس چینج پروگرام کے تحت جوار نوو دیو دیال سکول کے بچے یہاں سے وہاں جاتے ہیں اور وہاں کے بچے یہاں پر آئے ہوئے تھے جو لوگ ڈاؤن سے پہلے یہاں پر فس گئے تھے اور یہاں کے بچے ہیں وہ چودہ چھاتر اور نو چھاتر آج اپنے سکول میں پہنچ چکی ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کتنے دن آپ وہاں پر رہے کس طرح انتظام رہا اور آج یہاں پہنچے ہیں خوشی جرور ہو رہی ہوگی ہم وہاں پر بہت خوش تھے لیکن ہم ادا ہم بہت ٹائم ہو گیا تھا اپنے گھر والوں سے ملنے کے لئے تو اس لئے ہمارے ٹیچرز بھی بہت کوشش کر دیتے کہ ہمیں جلد سے جلد ہمارے گھر بیجے اور کیونکہ یہاں پر آ چکے تو ہم ان سب ہی ٹیچرز کا دنیواز کرنے چاہیں گے کہ ہم ہم بات تو ہوتی ہوگی آپ کی فون پر بات کر آتے ہوگی لیکن گھر کی یاد جرور آتی ہوگی ہم فون پر بات کرتے رہتے ہیں ہمارے پیرنٹ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بھی یاد آتی ہماری لیکن وہ خوش ہیں کیونکہ ہم سب سیف ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال جلے بھر کے تمام سوڈنٹ چودہ چھاتر ہیں کس طرح سے تین تیس سو کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے ہریانہ روڈ ویس کے جریعے آج اپنے سکول میں پہنچے ہیں کل رات کو یہاں پر پہنچے تھے اور ہماری آپ سب اپیل ان کے چینج پروگرم کے تحت گئی تھی وہ بھی واپس پہنچے ہیں ان سے بھی ہم بات چت کریں گے ملی ہوگی کیونکہ کافی خبر سامنے آئی تھی بورڈر پر لوگوں کو روکا بھی گیا تھا لیکن کہیں سفل ان کا پریاس رہا کہ سب بچے اتنے سمیں بعد اپنے شہر واپس آئے ہیں مہم ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے پہلے بات چیت کرنا چاہیں چاہیں تھے اور یہاں سے ہم رکے دکیا میں بی کر میں مہا پہ ہم نے کھانا وانا کھا نہ دوئے اور پھر مہا سے دو گھنٹا رکھ ہم چلے اس کے بعد ہم آدین آباد کاغز نگر میں مہا پہ ہم نے راست کیا رات میں وہ رکے صبح بھگا ہم 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 دو پہ بھائد مہا سے س دیں مہ کھانا وانا ہم نے پہ کر دیا راست میں کھانا کھانا وانا جو بس میں کھانا ہم وہ مہا سے بس چلتے ہوئے تو کسی دے گی کہ پریشانی نہیں ہوئی آپ کو آنے میں نہیں میں لم راست آیا پریشانی نہیں نہیں کیونکہ پاس ہمارے پاس رونا ہوئا تھا جگہ جگہ روک لیا پریش نے چیک کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاس بنا ہوئا تھا اگر کھیں پر چیکنگ کے لئے روکا بھی گیا تو ویلیڈ پاس ضرور تھا لیکن کہیں نہ کئی اگر ہم سفر کی بات کریں کافی لمبا سفر ضرور تھا چار دن اور تین راتے لگی ان سب بچوں کو اپنے شہر واپس آنے میں لیکن جوہر نوودے ویدیالے جتنے بھی تھے رستے میں جتنے آئے ہر شہر وائز وہاں پر ان کا رکھا گیا جہاں پر بھی یہ لوگ رکھے انہیں کھانے کو جو ہے اچھے سے پروائیڈ کیا گیا ریسٹ کرنے کے لیے جو ہے انہیں پروپر ایریا دیا گیا تاکہ کسی بھی طرح کی پریشانی جو ہے وہ بچوں کو نہ جھلنی پڑے کئی نا کئی ہمیں اس بات پر کرنال ایڈمیسٹریشن کا بھی دھنیواز ضرور کرنا چاہیں گے کس طریقے سے حالا کہ ان بچوں کو جل سے جل دن کے اپنے کل رات کو مرات کے بارہ بجے پہنچے تھے آپ کیا کچھ بتانا چاہیں گے کوئی پریشانی آپ کو رستے میں ہوئی جب آپ لوگ اتنا لمبا سفر تیع کر رہے تھے کس طریقے سے آپ نے وہاں سے یہاں تک سفر تیع اتنی خاص پریشانی تو نہیں ہوئی بس میں طرف سے کوئی بھی پریشانی ہمیں نہیں ہوئی پوری ہمیں پروائیڈ کی گئی تھی فیسیلیٹیز جیسے ہمیں جب ہر تینوں ٹائم ہمیں کھانا چاہیے ہوتا ہے اور تو ہمیں تینوں ٹائم کا کھانا پروائیڈ کیا جاتا تھا اور سکول میں روک جاتا تھا تاکہ ہم ریسٹ کر سکے کیونکہ بس میں ہم اتنا کھانا سکتے تو اس جیسے ہمیں سکول ہمیں روک جاتے تھا تاکہ ہم اچھے سے ریسٹ کر سکے اور اچھے سے ریسٹ اس لئے ہماری یاد رہیت اچھی تھی آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے خوشی ضرور ہوگی واپس اپنے شہر آئے ہیں اپنے پریوار والوں سے مل پائیں گے جی ہم بہت خوش ہی کیونکہ اتنے دن ہو گئے اپنے گھر نومبر سے وہیں پر آئے تو ابھی بہت خوش آتا کہ ہم اپنے گھر پہ جا سکیں گے تو کئی کنال کے جو پرش سکول کے جو مینجمنٹ ہے ان کا دھنیواد کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے آپ کو یہاں پر لانے کا پیاس ہاں سب ہی بہت تھانک یو تاکہ ہمیں اپنے گھر جانے کو ملے گا ابھی سب نے بہت اچھا کیا ہمارے لئے تھانک یو سب تو آپ دیکھ سکتے ہیں نویمبر کس طریقے سے ان سب سٹوڈنس کو جو ہے تی سٹوڈنس جو کی گئے تھے انہیں جو ہے واپس ان کے اپنے شہر جو ہے لائے گیا ہے رہے گئے اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر بھی ضرور کی جگہ تاکہ کہ اگر ہم اس پرشاس کی بات کریں لیکن ابھی بھی کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ نا کئی فسے ہوئے ہیں چاہے ہم لوگ انڈیا کی بات کریں یا پھر فورن میں تو